موسیقی اسلام علیکم خبرے ٹی وی ڈاٹ نیٹ کے ساتھ میں ہوں زہدہ راہ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے جہاں بھی ہوں گے جیسے ناظرین آج ہم سب جانتے ہیں کہ 25 دسمبر ہے کرسمس ڈے بھی ہے اور باری پاکستان قائد آزم کا یوم پیدائش بھی ہے اگر کرسمس کی بات کی جائے تو پاکستان میں پورے جو شکروں سے کرسمس بڑے عقیدت اور احترام سے منائی جا رہی ہے معمول سے زیادہ بیکلیوں پر رش دیکھنے کو مل رہا ہے چرچز پہ عبادت گاہوں پہ وہ اپنی پہ گئے ہوئے ہیں تو پاکستان میں اس طرح سے کرسمس کو اپنا دن منانے کی پوری آزادی حاصل ہے کہ جساں ایک ہم اپنی عید کو سیلیگریٹ کرتے ہیں اپنے کسی خوشی کے دن کو سیلیگریٹ کرتے ہیں اسی طرح ہم کرسمس ان کے اپنی مسیح برادر یہ اس کو بھی پورا موقع دیتے ہیں کہ وہ اپنا دن بڑے احترام سے اور بڑی آزادی سے منا سکے ان کو کہنے یہ فیل نہ ہو کہ ہم مائنورٹیز ہیں ہم اقلیت ہیں ہمیں اتنے حقوق حاصل نہیں ہیں جتنے کے شاید پاکستانیوں کو ہیں یا مسلمانوں کو ہیں تو آج آتے ہیں قائد آزن کا جیوم میں پیدائش منایا جا رہا ہے اور بانی پاکستان ہے فخر پاکستان ہے جنہوں نے پاکستان کی بنیاد رکھی دو کوئی نظریہ کی بنیاد رکھی تو آج ان کی زندگی پر تھوڑی سی نظر ڈالتے ہیں کہ قائد آزن کا جو رہن سہن تھا وہ کیسا تھا وہ کس طرح کا لباس پہنتے تھے وہ اپنی زندگی انہوں نے جو ان کی شخصیت تھی وہ دیکھنے میں بڑی باوقار تھی اور ان کا رہن سہن کا جو انداز تھا وہ بڑا لیویش تھا اگر قائد آزن کی ڈریسنگ کی بات کی تو ڈریسنگ وہ ہمیشہ بہت اچھی کیا کرتے تھے ہم تو صرف ڈریسنگ پہ فوکس کرتے ہیں لیکن قائد آزن محمد علی جنہ اپنے جوتوں پر بھی بہت فوکس کیا کرتے کیونکہ جوتیں بہت خوبصورت ہوا کرتے تھے اور وہ سگار پکڑ کے ان کا چلنے کا سٹائل تھا وہ کسی ہیرو سے کم نہیں تھا وہ گاڑی سے اترنا اور پھر کسی لون میں ٹہلتے ہوئے سگار پینا تو وہ قائد آزن پر ہی جاتا تھا ان کی پرسنیلٹی پر ہی جاتا تھا تو ان تمام باتوں سے لگتا ہے کہ قائد آزن کو خوش لباس تھے خوش خوراک تھے اور اپنے آپ کو موڈریٹ کرنا چاہتے تھے زمانے کے ساتھ ملا کر چلنا چاہتے تھے ان کی پرسنیلٹی کچھ اس طرح کی تھی اور یہی ان کی ذہن بھی کچھ ایسا ہی تھا کہ جب ایک دفعہ بات کی جائے جب انہوں نے وقالت مکمل کر ان کو جاپ کی ضرورت تھی تو ان کو کہی سے نوکری آفر ہوتی ہے کہ آپ نوکری کرنے تو وہ سیلری جو تھی منتلی تھی اور ہمارے قائد آزم حمد علی جنہ نے کہا کہ یہ منتلی سیلری ہے میں تو روز اتنے پیسے کمانا چاہتا ہوں یعنی کی ان کی سوچ جو ہے وہ شروع سے انچی تھی یعنی کی وہ بڑا ہی سوچتے تھے اچھا اور آگے بڑھنے کا سوچتے تھے کہ وہ حالات کے سامنے جھکتے نہیں تھے تو یہی وہ اس قوم کو سکھانا چاہتے تھے کہ حالات کے آگے جھکنا نہیں ہے اچھے سے اچھے کی تلاش میں رہنا ہے اور اپنے مقصد کو اچیف کرنے کے لیے صرف محنت اور ثابت قدمی ہی ہم نے رکھنی ہے تو ان کے اگر اس کی فرمودات کی بات کی جائے تو ان کا ایمان، اتحاد، تنظیم میرا خیال سے اگر پاکستانی قوم ایمان، اتحاد، تنظیم ان تینوں پر عمل کر لیں تو ہماری جو زندگی میں مسئلیں خاص تو اپنے نوجوان نسل کی زندگی میں جو مسئلیں ہیں مرضی کے بارے ایک پتہ بھی نہیں سکتا اتحاد کی اگر بات کریں پوری قوم ایک سیسا پلائی دیوار بن جائے جو ہم پتھان، بلوچی، پنجابی، سندھی میں ڈیوائیڈ ہو چکے ہیں ان فرقوں سے لنکل کر صرف پاکستان کے بارے میں سوچے اور ان سیاسی جماعتوں کے ہاتھوں کٹ پتلی بننے کی بجائے صرف پاکستان کے بارے میں سوچے کیونکہ ان سیاسی کٹ پتلیوں نے ان سیاسی جماعتوں نے ہمیں بارٹ دیا ہے کوئی پی ٹی آئی کا ہے کوئی نون لیگ کا ہے کوئی پیپرز پارٹی کا ہے کوئی جمعیت علماء اسلام کا ہے مطلب ہم ان جھنڈوں کے تلے تقسیم ہو کے رہ گئے ہمیں صرف جمع ہونا چاہیے تو پاکستان کے جھنڈے کے نیچے جمع ہونے چاہیے اور یہی قائد آزم کا مقصد تھا یہی پاکستان بنانے کا مقصد تھا کہ ہم ٹھیک ہے آپ کے اپنے نظریات ہوتے ہیں کسی سیاسی جماعت کے ساتھ لیکن ان سیاسی جماعتوں کے اختلافات میں آ کے اپنی قوم کو بانٹ دینا آپس میں لڑنا تو یہ قائد آزم کا فرمان نہیں تھا اور قائد آزم نے پاکستان اس لیے حاصل نہیں کیا تھا اور اگر اقلیتوں کی بات کی جیسے میں نے پہلے بات کی کہ آج کرسمنس ڈی بھی منایا جا رہا ہے تو اگر اقلیتوں کی بات کیجئے اس طرح سے آزادی تو ہے ہم ان کو اپنا دن منانے کی آزاد لیکن پھر بھی ابھی بھی ہمیں اقلیتوں کے لیے کام کرنے کی ضرورت ہے جتنا زور قائد آزم دیتے تھے اقلیتوں پر کہ انہوں نے پاکستان ہی حاصل اس لیے کیا تھا کہ جب ہم انڈیا میں رہ رہے تھے تو ہمیں مسلمانوں کو اپنا مذہب پریکٹس کرنے کی اجازت نہیں تھی کیونکہ ہم گائے کا گوشت کھاتے ہیں اور ہندو جو ہیں وہ گائے کی پوجا کرتے ہیں تو اس لیے وہ پاکستان حاصل کرنا چاہتے تھے تاکہ ہم اسلام کی پریکٹس کر سکیں اور ہم نے وہاں سے یہی بات سکھی تھی کہ ہم نے دوسرے مذہب کے لوگوں کو یہاں پاکستان میں مکمل آزادی دینی ہے وہ مذہبین نوکریاں جو بھی وہ یہاں پر کرنا چاہتے ہیں ہم ان کو مکمل آزادی دیں جو ہم نے فیس کیا ہے ہمارے یہاں پر مائنورٹیز وہ فیس نہ کریں لیکن ابھی بھی ہمارے اندر کہیں نہیں شدت پسندی موجود ہے خاص طور پر اگر سندھ کے میں بات کیجئے دہی لاکھوں میں وہاں کسر لڑکوں سے شادنی ہیں زبردستی کر لی جاتی ہیں اور پھر ان سے کہا جاتا ہے کہ مذہب قبول کیا جائے تو ہمارا اسلام زبردستی کی تنقی نہیں کرتا اسلام خوشی کا اور نام ہے کہ جس کا دل چاہتا ہے اس کو اپنائے اور جس کا دل نہیں چاہتا وہ اپنائے آپ قائل کر سکتے ہیں کسی کو زبردستی نہیں کر سکتے ابھی سری لگن شہری کی جو ہلاکت ہے جو ہم نے اس کو ہمارا وہ انسانیت کا سرشرم سے ہم نے جھکا دیا سیل کوٹ میں تو وہ بھی اقلیت پسندی کی طرف ہمارا ایک بہت شدت پسندانہ اقدام ہے کہ ہم اسلام میں اتنے شدت پسند ہو گئے ہیں کہ ہم نے اس کو کہ اس نے کوئی اللہ کے نام کی صرف ایک کاغذ تھا اس نے اٹھا کے کہیں رکھا نہیں ہم نے سوچے سمجھے بینا بغیر اسلام کے نام پر اس کو قتل کر دیا بلا تحقیقی تو یہ اقلیتوں کے لیے ابھی ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ ہم نے پاکستان اس لیے حاصل نہیں کیا تھا کہ یہاں پہ خون خرابہ ہو یا کسی کو اپنا مذہب پریکٹس کرنے اجازت نہ ہو یا اپنا وہ دن نہ منا سکے تو آج اسی برادری اپنا دن منا رہی ہے تو ہمیں یوں ہی جو ہے باقی جو چیزیں ہیں باقی جو ہیں ان پر بھی کمپرومائز کرنا ہوگا کہ اقلیتیں جس طرح چاہیں پاکستان کے جھنڈے میں دو رنگوں کا مقصد یہ ہی ہے کہ سفیدرن جو ہے مائنورٹیز کو ظاہر کرتا ہے کہ اقلیتیں بھی ہیں اپنی مرضی سے یہاں پہ زنگی گزار سکے تو پاکستانی عوام کو اس لیے حاصل کی ضرورت ہے وہ قائد عاظم کا دن تو ہم منا لیتے ہیں کیک بھی بڑے بڑے کارٹ لیتے ہیں لیکن جو اس لیے حاصل کی ضرورت ہے وہ قائد عاظم کے فرمان یاد کرنے کی ضرورت ہے خاص اپن نوجوان نسل کی ذمہ داری بنتی ہے وہ بارہا کہا کرتے تھے کہ نوجوان نسل ہی اب اس پاکستان کو اٹھا سکتی ہے اور اسی کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس کو لے کے کیسے چلنا ہے یہ ہم نے حاصل کیوں کیا تھا اس کا اصل مقصد کیا تھا اس کے لیے اتنی قربانیاں کیوں دیگی تھی ہم تو اس میں سے بہت آسانی سے رہ رہے ہیں اب اکثر ہمیں اکثر لوگ کہتے ہیں ہمیں پاکستان نے کیا دیا لیکن آپ نے کبھی اپنے آپ سے سوال کیا کہ آپ نے پاکستان کو کیا دیا کیونکہ آپ بھی اس میں رہ رہے ہیں صرف بڑی مرضی سے آزادی سے آزاد فضاء میں سانس لے رہے ہیں ذرا سوچیں جب ہمارے باپ دادا جب انڈیا میں رہتے ہوں گے تو وہاں کس طرح وہ کھٹن زدہ زنگی گزارتے تھے لیکن ہم ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے اللہ کا کہ اس قائد کی وجہ سے آج آزاد ملک ہے لیکن یہ قوم اتنی کم ظرف ہے کہ کہیں ہم قائد آزم کو بھی نہیں چھوڑتے جب ہم برا بولنے پر آتے ہیں تو ان کا تو احسان ہے وہ ہم کبھی بھی نہیں چکا سکتے جس آزاد فضاء میں ہم سانس لے رہی ہیں یہ قائد آزم علامہ اقبال کی ہی کوششیں ہیں ورنہ شاید آج بھی ہم انڈیا میں جیسے شدت پسندی ہے مسلمانوں کو جینے کا وہاں پہ حق نہیں ہے ایک کرکٹر کو وہاں مسلمان ہے اس کو وہ جینے نہیں دیتے اس کی چھوٹی سی بچی کو ریپ تک کی دھمکیاں دے دیتے تو ہمارا وہاں پہ کیا حال ہوتا تو سوچئے اور پاکستان کی بنیاد ویسی رکھنے کی کوشش کیجئے جیسے قائد آزم نے سوچئے قائد آزم جیسے اس پاکستان کو بڑھتا ہوا دیکھنا چاہتے تھے ہمیں بھی اسی طرح اس پاکستان کو بڑھانا ہوگا تاکہ ہم پاکستان کو بہتر بنانے میں تہل کردار ادا کرسکیں پاکستان زندہ بات اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت کیا رکھے گا اللہ حافظ